بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے کئی جمعوں سے غصے کے دینی اور دنیاوی نقصانات بتلائے جا رہے تھے اب جو ہے کچھ معاشرتی اور جسمانی نقصانات کو بھی بتلاتے ہیں جرمنی کے ایک میگزین نے انسائنزدانوں کے ایک تفصیلی ریپورٹ شائع کی ہے ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ انسان کو جب غصہ آتا ہے تو اس کا اثر اس کے پورے جسم پر پڑتا ہے نمبر دو ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ نفسیاتی اعتبار سے غصہ یا ارکان پیدا کرتا ہے نمبر تین اس سے پیٹ میں السر یا گھرس کی بیمائی ہو جاتی ہے نمبر چار خود میں کولیشٹر کی سطح بڑھ جاتی ہے نمبر پانچ ذہینی تناؤ آہے دیپریشن دیپریشن ہو جاتا ہے دیپریشن ہو جاتا ہے خون کی نالیوں میں رکاوٹ آ جاتی ہے غصے سے آتوں پر بھی خراب اثرات پہنچتا ہے انسان کے جسم میں بیماریوں سے لڑنے والے جراسم کم ہو جاتے ہیں غصے کی وجہ سے درد بڑھ جاتا ہے اور بیماری زیادہ ہو جاتی ہے غم اور غصے کی وجہ سے بساوقات دماغ کی رکھ پھر جاتی ہے اور انسان مر جاتا ہے سائینس اور سر کا درد بڑھ جاتا ہے غصہ بدن کے پٹوں کی قوت کو نقصان پہنچاتا ہے غصے کی وجہ سے کبھی انسان کی یاد داشت ختم ہو جاتی ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے غصے سے فالج کا بھی خطرہ رہتا ہے غصہ گور فکر کی قوت کو ختم کر دیتا ہے غصے کی حالت میں حازمے کا عمل رک جاتا ہے غصہ بدن میں زہر پیدا کرتا ہے حازمے کا عمل روک دیتا ہے ساتھ ہی دوسرے جسمانی افعال میں زوف اور انتشار پیدا کرتا ہے ڈاکٹر کنین نے تجربہ کے طور پر اپنی بلی کو کھانے کی کوئی چیز دی اور اس کے حازمے کے عمل کا ایک سرے مشین پر مشاہدہ کیا اس کام کی آدھی بلی آرام سے بیٹھی میاؤ میاؤ کرتی رہی اس کا میدہ بغیر کسی رکاوٹ کے قدرتی طریقے سے خوراک حازم کرنے لگا اسی دوران ڈاکٹر کنین نے بلی کی دم کو دبایا وہ غصے میں آگئی اس نے آواز نکان لے بند کر دی اور ساتھ ہی اس کے میدے نے کام کرنا بند کر دیا پھر غصہ دور ہوتی ہی حازمے کا عمل دوبارہ شروع ہو گیا اس نوع کے تجربات سے یہ حقیقت آشکارہ ہو جی ہے کہ ذہن تشویش رنج گصہ اور نفرت اور حسد میں ہو تو میدے کے علاوہ بدن کے تمام آزا میں بھی ابتری پیدا ہو جاتی ہے جبکہ امید ایمان مخلوق خدا سے محبت اور ان کی خدمت اور دل جوئی اور ہر بات کے روشن پہلو پر نگاہ رکھنے سے ذہن پرسکون اور جسم صحت و تندرست رہتا ہے ڈاکٹر کامران میرزا کا کہنا ہے کہ گم و غصے میں چہرے کی حیات کو بار بار بدلنے سے انسان کی صورت بدل جاتی ہے وہ بس صورت ہو جاتا ہے خد و خال میں تبدیلی آ جاتی ہے مذکورہ بارہ تفصیلات سے بہ آسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اخلاقی بیماریوں میں گصہ و محلک مرض ہے جس سے دین اور دنیا کی بے شمار ہلاکتیں اور تباہیہ وجود میں آتی ہے اگر ان کا تجزیہ کریں تو اندازہ ہوگا کہ ہمارے گھر اور معاشرے کی اکثر برائیاں غصے کی مرہون منت ہے ہر گھر کے جھگڑے کی وجہ معلوم کیجئے ہر تباہی کا سبب سوچئے تو سب کا جواب یہی ملے گا کہ بس غصہ غصہ اور صرف غصہ گھر کیوں برباد ہوا بات بات پر شہر کے غصے کی وجہ سے طلاق کی نوبت کیوں آئی شوہر کے غصہ اور بیوی کے جواب کی وجہ سے قتل کیوں ہوا کاتل کے غصے میں آفے سے باہر آنے کی وجہ سے قاتل جیل میں کیوں پڑا ہوا ہے غصے میں آ کر قتل کرنے کی وجہ سے قاتل کی معصوم اولاد کیوں برباد ہو گئی باپ کے غصہ ضبط نہ کرنے کی وجہ سے دوستوں میں دشمنی کیوں ہو گئی غلط فہمی کے سبب غصہ کرنے کی وجہ سے خون میں انسر کیوں ہوا بات بات میں غصہ کرنے کی وجہ سے ذہنی تناؤں سے نجات کیوں نہیں ملتی غصے پر کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے خون کی نالیوں میں تناؤں کیوں ہیں زیادہ غصہ کرنے کی وجہ سے دل کی بیماریاں کیوں پیدا ہوئی غصہ کرنے کی وجہ سے آتیں کیوں خراب ہو گئی گصہ کرنے کے اجازے قوت برداشت کیوں جواب دے گئی گصہ کرنے کے اجازے سائینس کیوں نہیں جاتا گصہ کرنے کے اجازے تکٹوں کو کیوں نقصان پہنچا گصہ کرنے کے اجازے یاد داشت کیوں زائل ہو گئی گصہ کرنے کے اجازے فالج کا آٹک کیوں ہوا گصہ کرنے کے اجازے گوھر اور فکر کی قوت کیسے ختم ہو گئی گصہ کرنے کے اجازے ہر آتک کیوں ہو گیا گھسہ کرنے کے اوجاسے حسد کی آنکھ دل میں کیوں لگی ہوئی ہے گھسہ کرنے کے اوجاسے تکبر کیوں بڑھا ہوا ہے گھسہ کرنے کے اوجاسے بغز کی گندگی دل میں کیوں موجود ہے گھسہ کرنے کے اوجاسے گیبت کیوں کی جاتی ہے گھسہ کرنے کے اوجاسے ایمان والے کو گالی کیوں دی جاتی ہے گھسہ کرنے کے اوجاسے حتیٰ کہ مومن کا قتل کیوں کیا گا گھسا کرنے کی وجہ سے اور دنیا اور آخرت کی یہ ساری تباہیہ کیوں وجود میں آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ایک حکم نہ ماننے کی وجہ سے اور وہ حکم کیا ہے لا تغذب یعنی گھسا نہ کرو اب بقول حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہ انسان یا تو اسی طرح گھسا کیے جائے اور اس پر جو دینی اور دنیاوی مفاسد ملتب ہو ان پر راضی رہے یا دوسری صورت یہ ہے کہ گھسے ہی کو ضبط کر لیا جائے اگرچہ اس میں تکلیف ہوتی ہے مگر یہ تکلیف بہت سی تکلیفوں کے لئے دھال بن جاتی ہے گھسا کرنے والے کا ہرگیس جواب مت دو اس لئے کہ گھسے کے جنون میں جو کچھ آپس میں کہا سنا جاتا ہے ہوش کی حالت میں اس کا بدلہ لیا جاتا ہے باب چہاروں چوتہ باب شنو ہوا ہے گھسے کا علاج گھسے کا نبوی علاج اب جب کہ یہ ظاہر ہو گیا کہ گھسے کے دنیاوی اور اخروی دنیاوی اور اخروی تباہیاں بے شمار ہیں اور بیشتر اور بیشتر گھرینی اور معاشرتی پریشانیاں اور دینی تباہیاں اسی کے سبب سے پیدا ہوتی ہیں تو ہر سلیم الفطرت انسان کو عموماً اور ہر مسلمان کو خصوصاً یہ جاننے کی کوشش ہونی چاہیے کہ اس محلک مرض کا علاج کیا ہے اور وہ کیا تدابع ہیں جن کو اختیار کر کے اس کی ہلاکت سے بچا جا سکتا ہے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ رحمت اللہ علمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جو تفصیلی ہدایات دی ہے اور بچنے کی جو تدبیریں بتلائی ہیں ان کو معلوم کر کے احتمام کے ساتھ ان پر عمل کیا جا رہے ملاحظہ فرمائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محلک مرض کا کیا علاج تجویز فرمایا ہے نمبر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھسا شیطان کے اثر سے ہوئیتا ہے اور شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے اور آگ پانی سے بھشتی ہے لہٰذا جب کسی کو گھسا آئے تو اسے وضو کر لینا چاہیے نمبر دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا غضبہ احدکم فلیسکت تم میں سے کسی کو گھسا آجائے تو اس کو خاموش رہنا چاہیے نمبر تین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاء فرمایا جب تم میں سے کسی کو گھسا آئے تو کھڑا ہو تو بیٹھ جائے اور بیٹھا ہو تو لیٹھ جائے نمبر چار ایک شخص نے ایک شخص حضرت سلمان رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے بندے مجھے کوئی اچھی بات بطلائی ہے حضرت سلمان رحمت اللہ علیہ نے فرمایا گھسا نہ کیا کرو اس شخص نے کہا میں گھسا نہ کرنے پر قادر نہیں ہوں اور میں گھسے سے مغلوب ہو جاتا ہوں حضرت سلمان رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر ایسی بات ہے تو جب گھسا آئے تو اپنی زبان اور ہاتھ کو کابوں میں رکھا کرو اللہ سلام جاتے میں تماماں تماماں پرنے کی توفیق ہے